سلی الہ رسول کریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات حسنہ جوانوں کو میری آہ سہر دے تو ان شاہی بچوں کو بالو پرتے خدا یا عارضو میری یہی ہے میرا نور بصیر اطام کر دے حضرات مجھے اٹھارہ اپریل کے بعد منعقد کیے جانے والے ہر جلسے میں جا کر ایک ولولہ تازہ ملا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اٹھارہ اپریل کو اہل حدیث کی عزت کو سر بلند کرنے کے لیے موچی دروازے میں جو نبی کے ان دیوانوں کا اجتماع منعقد ہوا تھا اس کے بعد سے اللہ کے کرم کی بارشیں کچھ اس طرح ہم پہ برسی ہے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک پہلی دفعہ میں نام رسول حاشمی پر مار کھانے والے لوگوں کو سر اٹھا کے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں حقیقی بات یہ ہے کہ کل تلک اس ملک میں اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہوئے شرماتے تھے ان کے اندر ہچکچار تھی وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں ناروادھار پر اپنی تحمتوں کا شکار بنا کر لوگوں کی نظروں میں نسوا کرنا چاہتے ہیں اور اکابر علماء کرام کی محنتوں میرے خطیب بھائیوں کی جد و جہد اور میرے ان جوان بیٹوں اور بھائیوں کی قربانی کے جذبے نے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو پاکستان کی دیواروں سے منوایا زمین سے منوایا ہواوں سے منوایا فضاؤں سے منوایا کہ اس دور میں اگر اہل حق کا کوئی کافلہ ہے تو وہ اہل حدیث کا کافلہ ہے اور یہ بات ہم نے کوئی جنگ سے حاصل نہیں کی لڑائی سے حاصل نہیں کی یہ بات ہم نے اپنی یکجہتی اپنے اتحاد حدیث یوت فورس کے پرچم کو تھام کر قرآن اور سنت کے بیج اپنے سینوں پر لگا کر اور ہر قسم کی اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر کے یہ بات منوای پاکستان والوں کو بتلائی اور پاکستان والوں کو سمجھائی ہے اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولات آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے اہل حدیث جوانوں نے اپنی خودی کو صورت فولات ثابت کر دیا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے کے حوالے سے میں اپنے جوانوں کو اس مختصر سے وقت میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں سنو تمہارا قائد تمہارا امام تمہارا پیغمبر تمہارا نبی تمہارا حادی تمہارا مرشد وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ ماں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال کہ چشم فلس نے اس سے زیادہ دلیر اس سے زیادہ شجاہ اس سے زیادہ بہادر اس سے زیادہ جانباس اس سے زیادہ موت سے تکرا جانے والا اور دائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا چشم فلس نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہے مدینہ کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شبخون مارا لوگ گھڑ بڑا کر اٹھے گھوڑوں پر زین کسیم اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینہ کی سرحدوں کی طرف پڑے جب وہ لوگ مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ کی سرحد کی طرف جا رہے تھے آمینہ کا لال پرے آ رہا تھا حیران و شکر رہ گئے آقا آپ کہاں سے آئے دشمن نے حملہ کیا فرمایا ساتھیوں جو تم جا کے آرام سے سو جو محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے تم اس بہادر نبی کی امت ہو تم اس چھجا نبی کے ماننے والے ہو اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج اس نبی اس بہادر نبی کے وارث اگر کوئی ہیں اس روح زمین پر تو صرف اعلی حدیث ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آروں نے نبی کے بات اپنی رہنمائی کے لیے آروں سے رشتے استوار کر لیے اور ہم نے آروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اللہ ہم کو اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں ہمارے لیے بس اس کا رخ زیبہ کافی ہے جس کے لیے کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنیر لقد نوبر القمر لا یمکن السنا کماکان حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر اور اس کا چہرہ اس کا چہرہ اس کا چہرہ کہ جابر نے جس کے بارے میں کہا ایک چاندنی رات میں چاند کے حسن میں محب سہرہِ عرب میں چھٹکی ہوئی چاندنی کے سہر میں مصہور میں اپنے آپ کو عجب ترا کی کیفیات میں مقتلا پاتا تھا کہ چاندنی چھٹکی ہوئی آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا ریکزارِ عرب کو سنہری لباس پہنائے ہوئے اس کی دل ربائی نے اس کی رانائی نے اس کی زیبائی نے مجھ کو جگر کر رکھ دیا بے اختیار میرے قدم کچھی چھچ والی مسجدِ نبی کی طرف اٹھی میرے قدم اس طرف بڑے میں بے اختیار مسجدِ تیبہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور کیا دیکھا دیکھا کہ سہنِ مسجد میں آمینہ کے یقین نے سرخ چادر روڑی ہوئی ہے اور چہرہ من وجہِ کل منیر چہرہ دیکھا دیکھتا رہ گیا ایک دفعہ آسمان کے چاند کی طرف نگاہ اٹھی پھر پلتی تو مدینہ کے ماہِ تمام پر پڑی اور بے اختیار ہو کے کہا آقا چاند کبھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہِ پرانوار سے ملا ہے ہم نے اس کا چہرہ دیکھا اس کا چہرہ کہ جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا وَاَحْسَنَ مِنْ کَلَمْ تَرَا كَرْتُو آئِنِي اَجْمَلَ مِنْ کَلَمْ تَلِ دِنْ نِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّان مِنْ کُلِعَي بِنْ کَانْنَا تَقَدْ خُلِقْتَ تَمَادْ شَاؤُ آقا میں تیرے چہرے کے حسن کو کیا کہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تُو رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھے ایسا بناتا چلا جا تُو کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا ہے مَا اَتَعِنَا بِمِسْلِحِ وَلَا قَدْ عَتَعُمْ فَاجَزْنَا النُّ دَرَائِي زمانے پیٹ کے مَاو نے ایسا نجنہ اور جب آمِنہ کے گھر یہ پیدا ہو گیا تو مَاو نے کھاپ ایسا جنہ جا سکتا ہی نہیں ہے ہم نے تو اس کو دیکھا ہے ہم نے اپنے جی میں اس کو بتایا ہے ہم نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس کو سمجھا ہے ہم نے اپنے دل کا مالک اس کو سمجھا ہے اور ہم نے کہا اللہ سن لے سر کا مالک تُو ہے دل کا مالک مصطفیٰ ہے اور ہمارے پاس سر اور دل کے سوا دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تیسرا وہ تلاش کرے جن کو سر اور دل کے سوا پیٹ کی ضرورت ہو ہم نے کائنات اگر سمجھا تو دل کو سمجھا یا دماغ کو سمجھا اور اس کے لئے کیا کہے کہ غالب جیسے قادر القلام شاعر نے کہا تھا کہ غالب سنوے خاجہ پہ یزدہ بزاشتے غالب ہم اس کی تعریف کیا بیان کریں کہ عرش والا خود ہی جس کی تعریف کرتا ہے والے حدیثوں تمہارے لئے اسی کی ذات اسی کی سبات اسی کی شخصیت اسی کی شخصیت اسی کا نام اسی کی گفتار اسی کی صیرت اسی کی رفتار اسی کے سوانے اسی کا قزدار تمہارے لئے حجت اور اس نے تمہیں سکھایا تو شجاعت کا ترس سکھایا بہادری کا سبق پڑھایا اور اس نے کہا سلو میرے ماننے والوں کی کردنے کچھ سکتی ہے غیر اللہ کے سامنے چھک نہیں سکتی ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے آج حقیقی بات یہ ہے میری ایک ہی خواہش ہے میری ایک ہی آرزو ہے میری تگودوں کا ایک ہی مقصد ہے میری جدہ جہت کا ایک ہی مطلوب ہے اور وہ یہ ہے کہ اہلِ حدیث کے جوان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینوں میں بھر لے اور خدا کی قسم ہے اگر یہ آقا کی شجاعت کے وارث بن جائیں پورے پاکستان کی کوئی کوبت ان کے مقابل کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکتی ہے اور آج آج یہ بھرا ہوا حال جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آج اس حال میں موجود تھے اتنے کہاں وہ ایک دور تو ایسا تھا جب ساری کائنات محمد کی تقضیب کر رہی تھی اکیلی صدیقوں خدیجہ کبرا وہ محمد کی تصدیق اور میرے آقا زخم کھا کے آتے تھے گھر میں جب جسم تکھروں سے لہو لے وہ دن آنے والا ہے جب تیرے قدموں کی ٹاپ کے سامنے روم اور ایران کے فوجوں کے دل پارا پارا ان کے پتے پانی ہو جائیں وہ محمد تھا دنیا نے تبھی اتنا بہادر آدمی دیکھا ہے اتنا بہادر آج ہم کو تانہ دیتے ہیں اور تھوڑے سے اعلیدیسوں کو مروانا چاہتے ہو ہم نے کہا ہرگز نہ میردان کے دلشت زندہ شد بائش سب دست برجریدہ عالم دوالما جو عرش والے کے لیے مرنے کا ارادہ کر لیتا ہے عرش والا اس کو زندہ جامعیت بنا دیتا ہے ہم یہ مسلحت کوش یہ مسلحت کوش ضمیر فروش یہ لوگ اس دور میں بھی تھے کہتے تھے اکیلے ہوں کیا کروگی اور سرور کونے مکان اپنے چہرے پوٹھا کے کہتا تھا میں اکیلہ کہاں ہوں عرش والا میرے ساتھ ہے اکیلہ تو وہ ہوتا ہے رب جس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے جس کے ساتھ رب جاتے ہو میں اکیلہ ہوں عرش والا میرے ساتھ ہے اور نکلتا نکلتا چارہوں میں جاکے اعلان میں حق کرتا آوازہ حق بلند کرتا ہائے اللہ کاش ہم وہ پتھر ہوتے ہیں جو نبی کے تگمہ خوچونا کرتے تھے کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی ہیں جو خدیجات القبرہ نبی کے زخموں پر رکھا کرتی تھی کاش ہم بھی اس ہم ٹھوتے اور اپنے آقا کے چہے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر لیتے کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو سرورِ گرامی کے رخِ زیبہ کے دیکھنے کا شعہ فاصل ہوں ان کی قسمت کا کیا کہنا ہے اور وہ کوئی انسان تھے اللہ نے تو ان بستیوں کو مقدس بنا دیا ہے جن بستیوں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے وہ بستیاں مقدس ہوئے ہیں وقتین وزیتون وطور سینین وحاذ البلد الامین ان لوگوں کا کیا کہنا ہے لوگ کہتے محمد اکیلے ہوگی چھوڑو ساری دنیا دشمن ہے تمہیں کیا فائدہ جب ہی اپنے گھر میں تشریف لاتے خدیجت القبرہ قدموں میں بیٹھ جاتی اپنے آقا کے چہرے سے گردوں غبار ساف کرتی ان کے کرتے کو اٹھاتی سخموں میں اپنا ڈھوٹا پاڑ کے رکھتی قدمہ غبار کا کو پانی سے دھوتی اور کہتیں اللہ 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 میرے آقا میرا رب تیرے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسپا نہیں کرسکتی محمد پھر اٹھتے فسدہ بمات عمر محارض سبان المشرقین مکہ کے بازاروں میں جا کر توحید کا پھر پرچم بلند کرتے پھر مار پڑتی پھر گھر آتے اور مار رخیم نے لکھا ہے ایک دفعہ نبیِ تائنات کو اتنا مارا کہ حضور بے ہوش ہو کر مکہ کے ایک چوراہے میں گھر پڑے ننی سی نبی کی بیٹی فاطمہ اس کو کھیلتی ہوئی کو پس نے کہا تیرے بابا کو آج دشمنوں نے اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش بڑا ہوا فاطمہ دوڑی ہوئی روتی ہوئی آئی اپنے بابا کے جس میں اتھر کو دیکھا ننی سی آتما تین چار برس کی عمر ہے نگاہیں آسنان کی طرف اٹھیں اللہ لوگوں نے میرے اس باب کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے اللہ میرے بابا نے گالی تو بڑی بات ہے میں نے تو اس دن بھی اپنے بابا کو دیکھا تھا جب اس کے گلوے اکھر میں نماز کی حالت میں لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا اس کے گلے تو گھوٹ رہے تھے اس کی آنکھیں باہر اُبل پڑی تھی لیکن اللہ وہ اس وقت بھی نہ تیری بارگاہ سے ہٹا نہ ان کے بارے میں کوئی لفظ برا کہا اور جب نماز سے پارک ہوا گلوے اثر بر کپڑے کے نشانات تھے اور جبریل نے آکے کہا محمد تیرا گلہ چل گیا ہے فرمایا جبریل میرا تو صرف گلہ چلا ہے رب کی پوحید کے لئے پہلے نبیوں کے تو گلے کٹ بھی گئے تھے اللہم مہد قومی فا انہم لا یعلمون اللہ جو جی چاہے کر لیں میں تیری راہ سے ہٹنے والا نہیں ہوں یہ اپنی کر کے دیکھ لیں اور اہلِ حدیثو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل شکستہ ہو جاتے ہو آج معمولی معمولی پانوں پہ گھرا جاتے ہو آج چھوٹی سی بات میں دل چھوٹے کر لیتے ہو اور جب بھی دل میں ملان آئے تو مدینے والے تاجدار کو دیکھ لیا کرو تم اس سے بڑے تو نہیں ہو تم رب کی نظر میں اس سے عزیز کر تو نہیں ہو اور وہ تو وہ تھا کہ جب چلنا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھا تھا وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ مان کی طرف ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل کے ہوق اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی اے لے تکمیر اگر اے لے تکمیر اگر اے لے تکمیر اگر اے لہا تکمیر وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑی تھی رب نے اس مسجد میں نماز کو لاکھ نماز بنا دیا تھا اور وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں اس نے دعا بانگی تھی رب نے اسے جندت قرار دے دیا تھا اور وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روزت و مریازل جنہ بن گیا تھا وہ تو وہ تھا کہ جب آنکھ اٹھاتا تھا جبریل آجاتا تھا جب نگاہ بدلتا تھا میکائیل آجاتا تھا جب پہشانی پہ پھل پڑھتے تھے فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا وہ تو وہ تھا کہ جب اس کی پہشانی پہ شکن پڑھ جاتی تھی کائنات کی شکن چشمہ دود ہو جاتی تھی وہ تو وہ تھا جس کے ادنہ اشارہ ابرو پہ لوگ کٹ جانا اپنے لیے باعث ساتھ سنا وہ تو وہ تھا وہ تو وہ تھا کہ لوگ اس کے ودو کے کتروں کو زمین پر کلنے نہیں دیتے تھے اور وہ تو وہ تھا کہ جس کی نگاہ اس پہ پڑھ جاتی تھی جہنم اس پہ حرام ہو جاتی تھی وہ تو وہ تھا تم اس سے بھی بڑھ گئے ہو تم اس سے بھی نازک ہو گئے ہو تم اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ گئے ہو تم اپنے آپ کو اس سے بھی گرانتر بنا لیا ہے تم نے اگر اس نے مارے کھائی تھی تو تمہارا جسم جو ہے وہ کندن کا تو نہیں بنا ہوا اگر اس نے گالیاں کھائی تھی تو اس نے گالیاں کھائی تھی تمہیں کیا معلوم ہے کہ راہ حق کے راہیوں کو حق کے لیے کن سو اوتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس سے ہائے ہائے آنستری آپ کس وقت آئی ہے ایک ماں برقیام آنچیں اس نے منت نانی اللہ مجھے بیٹا آتا کر دے تو میں تیرے محمد کا حادث بنائم کیا منت نانی ہے ماں منت میں بنا ہی ہے مجھے بیٹا آتا کر اسے چوگری بناؤں گی اسے سالار بناؤں گی اسے کماندار بناؤں گی اسے سوداگر بناؤں گی اسے تاجور بناؤں گی اور انس کی ماں دعا مانتی اللہ اگر بیٹا عطا کیا تو تیری محمد کی بارگاہ میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اور پھر دس سال خیامت آگیا پوچھو حافظ ابراہیم سے پوچھو حبیب الرحمان سے پوچھو علماء کرام سے کہا پھر رب نے میری ماں کی منت کو تورا کیا انس کی ماں تیرے نصیبے کا کیا کہنا اور انس تیری دسمت کا کیا کہنا ہے محمد کا سرابہ اتھر اور تجھ کو خدمت کے لیے یہ رتبہ بلند ملاجس کو مل گیا اور میں کہا کرتا ہوں یہ خدمت کے لیے وقف ماں نے نہیں کیا اور شوالے نے کروایا کہ بچہ پسند آگیا کہ جو نبی کی خدمت کرو دس برس خدمت کی دس سال دس طویل برس کسی نے پوچھا آقا کو کیسا پایا ہے کہا کئی دفعہ لوٹا ٹوٹ کے گر گیا وضو کروانے کے لیے آیا چھوٹ گیا در گیا کہ کونے ان کا پاڑ دار کیا کہے گا کرمایا نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مسکراہت نے میرے زخمی دل پہ پاہے رکھ دیئے تھے دس برس کا طویل عرصہ دس برس کا طویل عرصہ کہا اس دس سال کے طویل عرصے میں میرے آقا نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا ہے بوئے بھی نہیں کہا اور یہ تو خادم تھا یہ تو خدمت دار تھا نیک و نار مانگا بیٹا تھا نبی کی ماننے والی نبی پہ جان قربان کرنے والی مانگا اور یہاں تو اس نے بھی میرے آقا کے صبر کو آزما کے لیکھا جو نہ وفادار تھا نہ یار تھا نہ تابدار تھا نہ جانسار تھا جس نے کبھی محمد کو دیکھا ہی نہیں تھا بضام خود بضام خیش کمانڈر تھا جرنین تھا تاجور تھا تاجدار تھا پکڑ کے لائے آ رہے ہیں مسجد نبی میں بانگ دیا گیا ہائے ہائے رعوف و رحیم کو خبر دی گئی سلامہ یمامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا ہے تشریف لے گئے دیکھا خوبصورت چہرہ لمبا قط طوانہ جسم بڑا ہوا سینہ سینہ اکڑی ہوئی گردن اوٹھی ہوئی نکاہیں تنکلت شان شکو ستوت سولت خود مرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں سرورِ رسولہ آگے بڑھے کہا سمامہ کیسے ہو کہا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہو فرمایا کوئی تخلیف پہنچی ہے کہا نہ تمہاری تخلیف کی کوئی پرواہ نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ ہو جو جی جاہے کر دو حضور نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے اپنے صحابہ کو دیکھا کہا اسے دھکھ تو نہیں پہچایا کہا یا رسول اللہ کی رفتار ہی کیا ہے دھکھ کوئی نہیں پہچایا فرمایا سمامہ ذرا میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح اس نے کیا کہا انتکتل تکتل زادمن و انتنہم تنہم ملاونہ من کیا نظر اٹھا کے دیکھنے کی بات پہتا ہے جا نہیں دیکھتا مجھ کا مارا جائے گا میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا کیا ہے ہائے ہائے میں کہتا ہوں جبریل عمین بھی زہزوں کا دب میں آگئے ہوگی فاروق پہشانی سلوٹوں سے بھر گئی تلوار کے میان پہ ہاتھ کڑپنے لگا اشارہ ابرو ہو اس کی کرتن ہو محمد کے پیر ہو یہ کیا سمجھتا ہے لیکن چشم فلک نے دیکھا ہونٹوں پہ مسکراہت ہے فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو ہائے 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 اس نے کیا جواب چھویا اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا اس نے کہا تیرا چہرہ کیا دیکھوں کائنات میں تجھ سے بدصورت آدمی کوئی نہیں ہے اس کو کہا کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری آنچِ خوباں حمدہ رند تو تنہا داری ماں نے ایسا حسین بچہ کبھی جنا ہی نہیں چشم فلک نے ایسا خوبصورت وجود کبھی دیکھا ہی نہیں اور ایک بات حسن کی آئی ہے تو سنو حسن کی بات بھی سنو ہائے ہائے ہمیں وہ لوگ اپنے آپ کو پیر ملواتے ہیں جن کے چہروں پہ گرہن لگا ہوا ہے وہ ملواتے ہیں ان کی زیارت کے لیے کہتے ہیں رسول اللہ آئیں گے جن کا چہرہ دیکھ لیا جائے صبح کو تو شام کو روٹی میسر نہیں آتا وہ کہتے ہیں وہ ہائے ہائے اللہ خدا کی قسم ہے اسوس بے شمار سخن ہائے گفتری خوفِ قسادِ خلق سے ناگفتہ رہ گئیں میرا بھائی عزتانی تذکرہ کر رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنس ہوتھیں آج لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے گا تو ان کو عشق کا کیا بتا ہے انہوں نے اویسے کرنی کو نہیں دیکھا جو ساری عمر اس لیے روتا ہوا مر گیا کہ محمد کا چہرہ دیکھو تو کیسے دیکھو یہ اپنے گھر اور اے صفحہ بیتاب ہو گیا اور تاپلے والوں کو کہا جاؤ میرے آقا کو تہہ دو اب میجے تیری دید نے بڑھال کر دیا اب میرا سینہ پھر چلا ہے تیری دید کے فیاس میں تیری دید کی لگن میں آقا کیا کروں نڈال ہو گیا ہوں اب یہ صدنا اب یہ عرض اب یہ پیار اب یہ محبت اب یہ تمنہ مجھ سے برداث نہیں ہوتی آقا نے پیغام بھیجا وہ ایس بڑھی آمان کو چھوڑ کے نہیں آنا ہے آج بلاتات نہیں ہوگی تو جنب کے دروازوں پر ہو جائے گی آج تمہیں کیا پتا ہے اس سرورِ رسولہ کا تم اس کو اپنے گھر بلاتے ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اگر ہمیں اس کے گھر بلالے تو ہماری یہ بڑی سالت ہے ہم میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تاجداروں کے تاجدار کے بارے میں خواب نہ بھی کہہ سکے کہ ہمارے گھر آمان ہیں ادب گاہے زیرِ آسمان ادرشناز تر نفس گم کردامی آیت چنیدو با یزیدی جاؤ یہاں تو عالم صدیق و فاروق کی یہ ہے بات حسن سے چلی تھی حیران ہو جاؤ بہابیوں سن لو حیران ہو جاؤ سن کر مرحبہ نبی کی بارگاہ میں تئیس تئیس برس فbrokenہ لے ہیں تئیس سالیں حدیق نے ایمان کے بعد بارئی سال گزارے ہیں ELI نے ایمان کے بعد سارے بارئی سال گزارے ہیں فاروق نے ایمان کے بعد اکیس برس گزارے ہیں حثمان نے ایمان کے بعد اکیس برس تو گزارے ہیں refundہ نے زبیر نے سادب نے بگی وکاس نے عمر ابن آس نے کہا کبھی آقا کے چہرے پہ ٹکتی ہی نہیں کسی نے نہیں دیکھا خدا کی قسم ہے میں نے ایک دفعہ ایک برس سلاش کیا ایک برس ایک سال اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ جس کے بارے میں اس کے دشمن بھی اور سارے تانے دے سکتے ہیں بے علمی کا تانہ نہیں دے سکتے ہیں ایک برس میں نے حدیث کی کتابوں میں تلاش کیا سیرت کی کتابوں کو ڈھونڈا ایک برس ایک سال پورا ایک سال کہ کسی ایک تحابی سے مجھے محمد کا چہرہ نظر آ جاؤں کوئی ایک تحابی حضور کا حلیہ بیان کر دے ایک برس ڈھونڈا ڈھونڈ پہ تھنگیا سب کو دیکھا تو یہی کہہ رہے تھے کہ آفا کھا گردی دام میرے بڑا ورزی دام بسیار شو برزی دام اما تو چیزیں دیدری تیرا چہرے کی تیفیات اور اس کی شکل و صورت کیسے بیان کرو کہ ایک دفعہ دیکھا ہے پھر دیکھنے کی حمد ہی نہیں ہوئی کون ہے جو کس میں یارہ ہے جو نظر دکھا کے دیکھے نگاہوں کو جمع کے دیکھے سر کو اٹھا کے دیکھے کس میں طاقت ہے حسن کا یہ عالم کہ ایک نظر اٹھی پھر ہمیشہ نیچے ہی کنی رہی اور کہا نظریں چکا کے چلو جس مجھاں بچا کے چلو عدب کا ہے کس نے دیکھا ہے کون ہے جو اس چہرہ اتابہ کو دیکھنے کی جنت کر سکتا ہے صدیق نے بھی پوچھا گیا کہ کیا دیکھا اس نے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور ذرا سننے والی بات ہے اب ریلویو کس سے بیان کرتے ہو آہ اب رخ مصطفہ کا تذکرہ ہم وہابیوں سے بسن لو امہ مابب نے کہا خوبصورت مسافر آج ہی گھر میں بوریا آج کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے میرے آقا کی نظر سین خیمہ میں پدی ہوئی بکری پر پڑی مدسوں سے جس کا دودھ خوشکو چھتا کہا امہ کہانے کو کچھ نہیں تو اس بڑیا کا اس بڑیا بکری کا دودھ ہی پلا دے آئے آئے اب ایک ہی دفعہ دیکھا ہے پھر نگاہ اٹھانے کی حمد نہیں ہے نظریں چکا کے کہنے لگی اس نے تو دودھ دینا کئی سال سے چھوڑ رکھا ہے کہا امہ اگر تو اجازت دے ہم پجربہ کر کے دیکھیں تو بردن تو لیا ماں کہتی ہے امہ محبت کہتی ہے دل میں ہنسی لیکن چہرے کا جلال اتنا تھا انکار کی جرت نہیں ہو سکتی چھوٹا سپر پر اٹھا کے لیے آئی اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کون آیا ہے اس نے کہا یہ اجنبی ہے مسافر ہے بھوکا ہے ضد کر رہا ہے چلو اپنی ضد دیکھ لیں اس کو کیا پتا ہے کہ آج وہ آیا ہے کہ جس طرف یہ جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہے اس کو کیا پتا ہے اس کو کیا معلوم ہے کہ آج اس کے برمازے پر کون آیا چھوٹا سپر پر اٹھا کے لے آئی نبی نے صدیق کو دیکھا اور صدیق نے نبی کو دیکھا مسکرائے اس طرح معلوم ہوا جس طرح چاندنی رات میں انہیری رات میں بادلوں کی اوٹ سے چاند نکلا ہے وہ دانت کہ جب مسکراتے تو لوگوں کو آسمان پر کونجنے والی بجلیاں یاد آیا تھیں موٹی کی طرح سبح میرے آقا تیری بات کا کیا کہنا ہے امہ مابت چھوٹا سا برطن اٹھا کے لائی میرے آقا نے مسکر آ کے پکڑا بکری کے نیچے بیٹھے تھن کو ہاتھ لگایا معلوم ہوا بکری مدتوں سے اسی مسافر کا انتظار کر رہی تھی دودھ اس طرح آیا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل امٹ کیا تھے مرطن سارے بھر گئے دودھ ختم ہونے میں نہیں آیا حضور نے پیا ابو گخر کو پلایا اور چل لکھ لی امہ مابت کہنے لگی مسافر میں تجھ کو جانتی تو نہیں ہوں لیکن تو اتنا برکتوں والا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے ایک رات میرے گھر میں قیام کر رہے میرا شوہر گیا ہے شکار کے لیے وہ تیری خدمت کرے گا میں تیرے لیے ہنیا پساؤں گی اپنے ہاتھ سے میرے چاند سے بیٹے میں تجھ کو کھلاؤں گی تو نہ جاؤ اور میرے آقا کی زبان سے نکلا نکلا نہیں اور شمالے میں نکلا آیا ما یا نتے کو ان الحوا کہا امہ میں جانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں میں پھر پلت کے آنے والا ہوں اور جب وہ چلے گے تو بات جو بطلانی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ ابو مابت آئے گھر میں رونک دیکھیں رحمتوں کو برستہ ہوا دیکھا انوار کی برکہ دیکھی تجلیات کا می دیکھا کہا امہ مابت کون آیا کون گیا ابھی اس راستے کوئی گیا ہے کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی امہ مابت کے الفاظ نکل کیے ہیں معرخی نے جو بات پتلانا چاہتی ہوں چاہتا ہوں وہ یہ ہے امہ مابت نے کہا ابو مابت یہ نہ پوچھو کون آیا تھا کہا کیوں کیسا تھا کیا رنگ تھا کیا شکل تھی کیا رنگ تھا کہا مجھے کچھ نہیں معلوم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا مجھ کو کیا معلوم ہے کیسا تھا وہ تو چاند تھا وہ تو سورج تھا وہ تو دمکتا ہوا ستارہ تھا وہ تو روشن تارہ تھا جو گلمہ بر کے لیے ہمارے گھر میں آیا اور کٹیہ کو ایسا روشن کر دیا کہ اب جب تک وہ پلٹ کے نہ آئے گا اس کی خوشبو سے کٹیہ مہکتی رہے گا اس نے کہا یہ آنے اس نے کیا کچھ نہیں کہلوایا اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا سمامہ گالیاں دے رہے ہو برا بلا کہہ رہے ہو ذرا نظروں کو اٹھاؤ تو سہی ذرا میرے چہرے پہ اپنی نگاہوں کو جماؤ تو سہی ذرا مجھ کو دیکھو تو سہی اس نے کہا لم ارہ وجہن اکبہ من بجھکا علا وجہ البسیدہ کیا بیکھو روح زمین پہ تجھ سے بودھ بودھ سورج چہرہ کوئی ہے ہی نہیں یہ میرا آقا تھا جس کے نقشے قدم پہ تم نے چلنا ہے جب بے آسرا تھا تب بھی کالیاں کھائیں شکن نہیں ڈالیں آج تاجدار تھا اپنے گھر میں کالی سنتا ہے لیکن پہشانی پہ شکن نہیں ڈالتا کہا کوئی بات نہیں میری بستی کی طرف تو نگاہ رہا بسنگاہ میں نے روم اور یونان ایران اور مصر کی بستیاں دیکھیں تیری بستی کائناب کی سب سے بچ سورت بستی اس بستی کو کیا برکتا ہے ہاں 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 کہا کوئی بات نہیں ہے دوسرے دن آئے پھر وہی جواب میسرے دن کہنے لگے ہو ہم تم سے کچھ نہیں مانتے ذرا دیکھتا لو ہم کو کہا نہیں دیکھتا اب آسمان گوش پر آوا زمین سے ہمیں پڑی تھی آسمان ساکن کا بیچا رہا ہے دیکھیں آج اس تاجور کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے اس گستاق کو کیا صدا ملتی ہے لوگوں نے دیکھا کائناب نے دیکھا آسمان تیبہ نے دیکھا مسجد نبی نے دیکھا اس سطون نے دیکھا جس کے ساتھ سمانہ بدہ ہوا تھا اب حکم صادر ہوگا اس کی گردر اڑ جائے گی ہمیشہ مسکرانے والا آقا مسکر آیا فرمایا جاؤ ہم نے اسے چھوڑ دیا جاؤ ہم نے اسے بہا کر دیا ہم تجھے کچھ نہیں کہتے تو بڑا آدمی ہے بڑے ملک کا حکمران ہے تو نہیں دیکھتا ہم تجھے کیا کہتے جاؤ اور اپنے صحابہ کو جن کی تنواریں گردن کے کاتنے کے لئے بیتاپ تھی ان کو کہا بڑا آدمی ہے عزت کے ساتھ لگا کر اس کو مدینے سے رخ سینے کیا آئے آئے انہوں نے چھوڑا پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے محکوم بھی دیکھے جرنیل بھی دیکھے کرنیل بھی دیکھے صادر بھی دیکھے کمانڈر بھی دیکھے اتنا حسلے والا تو کبھی نہیں دیکھا اس کے چیہرے کو تو دیکھو ہے کیسا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا پھر دیکھا دیکھ کر سر پڑ بھاگا دڑکی لگا بھی ہائے ہائے اور پھر آگے میں نہیں کہتا سمامہ سے سنو وہ کیا کہتا ہے کہا قدم آگے کی طرح بھاگ رہے دل پیچھے کی طرح بھاگ رہا تھا دو ویل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹایا وہ ماہ تمام ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا اپنے یاروں کے ساتھ ننگی زمین پہ بیٹھا سہن مسجد میں ننگے فرش پر آیا نبی نے نگاہ ڈالی سامنے سمامہ کھڑا ہے فرمایا ہم نے تو تجھ کو چھوڑ دیا ساتھر آگے کہا مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا عصیری ہے کیا رہائی ہے چھوڑا سب تھا جب تیرا چہرہ نہیں دیکھا تھا اب تیرا چہرہ دیکھ لیا اب زندگی بھر کے لیے تیری صلفوں کا عصیر ہو گیا آپ نے آزم کی بھر کیا رہی میں دیکھیں اور لوگو تمہارے لیے یہ ملہ ملانے یہ عصبہ نہیں ہے یہ مدینے والا عصبہ خدا کی قصد ہے اگر جواہ میری قوم کے جسور و غیور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں اگر تم آج صرف اس چھت کے نیچے بیٹھنے والے لو اور نہیں صرف اس چھت کے نیچے باقیوں کو نہیں کہتا صرف تم کو کہتا ہوں اپنے دل سے پوچھ لو اپنے من میں جھنک لو اپنے خون کی گردش سے سوال کر لو اپنے جگر کو چھتول لو اپنے دماغوں کو کھنگان لو اگر آج تم اس بہادر نبی کے عصوے کو اپنا کر قرآن و سنت کا پرچم کھنگ لو میں کبریا کی کبریای کی قسم کر کے کہتا ہوں دس برس نہیں گزریں گے کہ پاکستان میں اگر پرچم لے رہے گا تو صرف اعلی حدیث کا لے رہے گا لیکن بزدلوں کی روایتی بزدلی لے کے نہیں چلنا جس کا دل بھڑکتا ہے ہماری بات سن کر وہ بے شک ہم سے جدا ہو جاتا ہم نے کعبے کے رب کی قسم شاعر کے الباب میں خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفوز کی قسم کھائی ہے اور وہ گلشن زیال حق کا نہیں اس کے باپ کا نہیں اس کے بیٹوں کا نہیں بزدل قبر فروش اور مردہ موش مردہ برس نماز شریف کا نہیں جواریہ کے مرید جنیجوں کا نہیں بکنے والے چھکنے والے ملہوں کا نہیں وہ گلشن مدینہ کے لال کا جس گلشن کے دو بڑے پھول ہے ایک رب کا قرآن ہے ایک محمد کا سربان ہے دلو جان نشاور کرنے کا حوصلہ رکھتا ہم لوگوں کو جھوٹ نہیں بتلاتے ہم کھیر کھلانے کے لیے نہیں نجائے ہم ختم پڑھانے کے لیے جس نے جانا ہے وہ اوروں کے ساتھ چلا جائے ہم نہ تل چومنے والے نہ ہاتھ چومنے والے بولو ہم نہ تل چومنے والے نہ ہاتھ ہمارے ساتھ جس نے چلنا ہے علاوہ جھل بصیرت چلے ہمارا راستہ وہ طرف جاتا ہے منزل ایک ہے یا سر بلند رکھ کے خاضی بن کے جیو یا سر کٹا کے شہید بن کے مرو اپتلاہوں کا راستہ اپتلاہوں کا راستہ ہمارا راستہ عجائوں کا راستہ ہمارا راستہ ہمارے ساتھ چلے تو کوئی آب لا پا چلے جس نے اپنے پیروں کو پھول باندے ہوئے ہیں وہ بازارِ گناہ میں چلا جائے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کانتوں پہ چلنا سیکھیں ہم تلوار کی دھاروں پہ رکھت کرنا سیکھیں ہم بندوقوں کے سامنے محمد کی عظمت کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں ہم ماشاء اللہ کے سامنے قرآن و سنت کی پالا دفتے کے لیے سر اٹھا کے جینا سیکھیں جو سر جھکانا چاہے وہ داتا دربار چلا جائے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہنستے ہو میں صاحب آپ کہتا ہوں جس نے جانا ہے سر جھکا کے پھر وہ اہل عزیسوں کو بدنام نہ کرے شاہ شہید کے پاس کافلہ آدادی کی رہانگی کے وقت ایک شوانے رانہ آیا تھا اتنا خوبصورت کہ سید احمد شہید کی بارگاہ میں جب وہ پہنچا اسماعیل شہید کہتے ہیں لوگوں کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جم گئے اتنا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھتا چھوٹا سا ابھی اس کو داڑی بھی نہیں آئی تھے مونچوں کے بال بھی نہیں آئے تھے سید احمد شہید نے پوچھا بیٹے کیوں آئے ہو کہا شاہ جی آپ کا ساتھ دینے آیا تھا احمد شہید کی آنکھوں میں آس ہوا ہے فرمایا بیٹا میرا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو پہلے میرے مسئلس کا پتا ہے پہلے میری گزرگاہ کا علم ہے پہلے میری روش کو جانتے ہو کہا گا سید کیا ہے فرمایا صبح کو کانٹوں پہ چلنا رات کو آدھی رات کے بعد جاگنا صبح کو کانٹوں پہ چلنا پتھروں پہ چلنا تلواروں کی چھاؤں میں لڑنا اور رات کو کمر سیدھی کرنے کے لیے سونا نہیں پچھلے پہر اٹھ کے رب کی بارگاہ میں گرگڑانا اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا وہ جوان رو پڑا کہا گا شاہ جی یہ باتیں تو ساری میری ماں نے بتلا دی تھی آپ نے نئی بات کونسی بتلائی ہے یہ ساری باتیں تو میری ماں نے آنے سے پہلے بتلا دی تھی مجھ کو سید احمد نے اس کو یہاں سے پکڑا دونوں ہاتھوں سے اس کے گالوں کو تھپ تھپایا کہنے لگے بیٹا جہاد کے میدان میں یہ پھول سے گال مرجا جائیں وہ نوجوان پر اٹھا اس نے کہا شاہ جی میرے گال آمینہ کے لال کے گالوں سے تو بہتر نہیں ہے میں تو سوچ سمجھ کیا ہوں لوگوں آؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے اپنی ذات کے لیے نہیں خدا کی قسم ہے اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے مقاست کے لیے نہیں مجھے تمہاری ضرورت ہے رب کی قبریائی کے لیے محمد کی مصطفیائی کے لیے لیکن یاد رکھو میرا راستہ پر خطر ہے اور کائنات کے امام نے کہا تھا اپنی ذات کے لیے نہیں خدا کیا لیکن راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے راستہ احاسب الناس ان یترکو ان یکولو آمنا وہم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جنت انہیں مفد میں مل جائے گی اب پہلے نبیوں نے جنت کی دعوت دی جنت کے راستے کی طرف چلے تو کانٹوں پہ نہیں چلے بلکہ آروں سے چرائے گے زندہ جلائے گے یہ نعرہ یہ نوجوان بلند کرے گا لیکن جواب وہ گے جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے کہے میں کتاب اور سنت کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا باقی کوئی جواب نہ بھی یہ نوجوان نعرہ لگائے گا اور انشاءاللہ قبریہ کی ذات والا صفات کی قسم ہے میں اپنے جیتے جیتے تمہیں جنت کی طرف لے کے جاؤں گا میں تمہیں لڑا ہوں گا میں لڑا ہوں گا تمہیں نہ اپنے لیے نہ یزانی کے لیے نہ کمیر پوری کے لیے نہ شیخ الحدیث کے لیے میں تمہیں لڑا ہوں گا رب کی توحید کے لیے محمد کی یزمت کے لیے اور انشاءاللہ ہم اس طرح لڑیں گے جس طرح لڑنے کا صدق ہمیں ہمارے آقا نے دیا اور آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے میں بڑا تھکا ہوا تھا جب آیا تھا اور وابیوں نے تھکا دیا کچومر نکال لیا خدا کی قسم ہے آج رات بھی میں ایک ملے گھر پہنچا ہوں جلسہ کر کے لیے آج رات بھی جلسہ ہے کل بھی جلسہ ہے اسی وقت پناہ ملے گی جب قبر میں چلے جائے کہ جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو ترے افب بندہ نواز کر لیکن کوئی بات نہیں ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا میں تمہیں اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں لڑا ہوں گا رب کے قرآن کے لیے محمد کے فرمان کے لیے اور ایک بات کہہ دیتا ہوں یہ بھی نہ سمجھنا کہ تم ساتھ ہوگے تب لڑوں گا خدا کی قسم ہے نہیں میرے اللہ تو نکلے لوگوں تم نے قیامت کے دن گواہی دینی ہے کعبے کے رب کی قسم تم سارے بلٹ جاؤ میں اکیلا لڑوں گا اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک مال روڑ پہ مدینے والے کا پرچم نہیں لہتا جاتا ہے سرو میں نے یہ عظم کیا ہوا کہ انہ سلاتی و نسو کی و مہیا و مماتی و مرد تو سارے ہی جاتے ہیں کبھی کوئی زندہ رہا ہے جو شہادت کی موت نہیں مرتا وہ حسبتال میں جا کے مر جاتا ہے کوئی بستر پہ مر جاتا ہے کوئی ایڈیاں رگڑ پہ مر جاتا ہے کوئی ٹرک کے پیچھے ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے اللہ ہم تجھ سے موت مانگتے ہیں تو اپنی راہ میں شہادت کی موت موت تو وہ ہے کہ جب خدا حشر کو پوچھے کیا لے کے آئے ہو تو کہے اللہ گناہ تو بہت ہے لیکن ان گناہوں کو شہادت کی چادر کے خون میں ڈھاپا ہوا ہے اس سے خوشکوار موت کیا ہے لوگوں میں یہ کہہ رہا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے اور ضرورت ہے اس ملک میں قرآن کو غالب کرنے کے لئے محمد کے فرمان کو غالب کرنے کے لئے انشاءاللہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں یاد رکھنا ہم زندہ رہے تو ہم سے پوچھنا مر کے فرمان دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دینا یاد رکھنا بات کو یہ صدی اعلی حدیث کی صدی ہے یہ زمانہ اعلی حدیث کا زمانہ ہے یہ دور اعلی حدیث کا دور ہے اس لیے کہ اب لوگ ان گورک گندوں سے تنگ آ چکے ہیں ان گورک گندوں سے لوگ اب گبرا گئے ہیں یاد رکھنا کو پوچھ پوچھ کے تھکے ہیں ان کی پیشانیاں خاک علوم ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے پیشانیاں تخلی دل خون علوم لیکن کچھ بھی نہیں ملا اور ملے گا تو بارگاہِ الہی سے ملے گا اور بڑے تانون یہاں آزما کے دیکھیں یہاں بھٹا ازم بھی آزمایا گیا ہے آزمایا گیا ہے کہ نہیں یہاں یا یا ازم بھی آزمایا گیا یہاں ایوب ازم بھی آزمایا گیا یہاں سبی ترچھی ٹوپی پہننے والا سکندر مزدہ ہوتا تھا کہتا تھا میرے حبم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرسکتا اور ارش والے کی گریفت آئی انہ بچہ ربے کا لشدید اللہ نے کہا پاگل تُو کہتا تھا پتہ بھی حرکت نہیں کرتا جا دوگت زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں تیری لانچ بھی پاکستان میں دفن دے ہو سکتا تھا یہ ہے ارش الہی کا بھائی لوگوں نے سب کچھ آزمایا بھٹا ازم آزمایا یا یا ازم آزمایا ایوب ازم آزمایا سکندر مرزا کا نظام آزمایا اور اب جھوٹے سیاؤل حق کو بھی آزمایا کس کے بڑے بڑے ملانے کبر پرداشتا لیکن مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی مریضِ عشق پہ لانت خدا کی یہی تھا مریضِ عشق پہ رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو جو کوئی حل نہیں کائلات اور مرزے بھی آزما لیے نیزم آزمایا سلوغوش سے مرزے بھی آزما لیے اسی لیے تو ایک مجور کو پنجاب کا گورنر بنایا گیا ہے مرضے بھی آزما لیے کوئی کام نہیں آیا اکمال تو کس وقت جاتا آیا ہے اس نے کہا مسلمان امت تیری بھی ماری بھی پرانی تیرا نسخہ بھی پرانی آبا سنت آبا سنت تیری بیمارے بھی پرانی تیرا علاج بھی پرانی تیری مرض بھی پرانی تیرا طبیب بھی پرانی وگر نہ شباہ مل سکتی وہی تیری نبی ماری وہی نامحکمی کمی دل کی علاج علاج اس کا وہی آبِ نشات اور جاؤ علاج کروانا ہے تو مکہ میں جاؤ یا مدینہ میں جاؤ امت کو پتا چل گیا ہے کہ آپ امت کے سردوں کا مداواہ امت کی بیماریوں کا علاج مکہ مدینہ کے سوا کہیں موجود اس لئے میں کہتا ہوں آج کا دور ہمارا دور ہے آج کا دور اوچھی بھلو آج کا دور ہے علی حدیث کا دور آج سے ہو گئے آج سے ہو گئے سلو آج کا دور ہے علی حدیث کا دور اگر بیمار کو گور کنارے ٹھکانے نہیں لگانا چاہتے تو علاج کے لئے آجو ہمارے پاس آؤ اور ہم تمہیں گجرہ والے سے پڑیا لاکے نہیں دیں گے سیال کوٹ کی نہیں دیں گے ملدان کی نہیں دیں گے ہم تمہیں آبِ حیات دیں گے تو یا مکہ سے لاکے دیں گے یا مدینہ سے لاکے دیں گے اور انشاءاللہ اب اس ملک کی تقدیر کو اہلِ حدیث کے منشور کے ساتھ ملک کر دیا ہے رب سے اب تقدیر بگڑے گی اور نظام چلاوگے تقدیر بنے گی اہلِ حدیث کا نظام چلاوگے اور اہلِ حدیث کا نظام کیا ہے سللہ اہلِ حدیث کا دستور قرآن ہے سارے کہو اہلِ حدیث کا دستور اور اہلِ حدیث کا منشور محمد کا انشاءاللہ سللہ اب صرف اس نظام کو لانے کے لیے تمہارے خونوں کی ضرورت ہے تمہاری ضرورت ہے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا تم نہ سو جانا کہیں پھر کہو زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیس ہو گئے داستہ کہتے ہیں آج زمانہ شوق سے سن رہا ہے آج زمانہ اہلِ حدیث کی یلغار کا منتدر اہلِ حدیث کی للکار کا منتدر اہلِ حدیث کی بکار کا منتدر اور انشاءاللہ ہم اہلِ حدیث کے جنڈے کو ہاتھ میں پھونے اہلِ حدیث کے جنڈے کو آگے ہیں میدان میں ہم آج آگے ہیں میدان میں کان سا سلو آج ضرورت ہے رب کا قرآن ایک ہاتھ میں تھامنے کی محمد کا فرمان دوسرے ہاتھ میں تھامنے کی اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کا منتظر ہے تمہارے قدموں کی چاپ پر اس نے کان لگایا اٹھو زمانے کو بتلا دو قرآن و سنت کے فدائی آگے قرآن و سنت کے فدائی وہ ہاتھ بلند کر کے کہو قرآن و سنت کے فدائی اٹھ کے بولے اٹھ کے قرآن و سنت کے فدائی قرآن و سنت کے فدائی انشاءاللہ اب اس ملک میں آئے گا تو رب کا قرآن آئے گا اس ملک میں آئے گا تو رب کا اس ملک میں آئے گا تو محمد کا اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے